السلام علیکم پاکستان اسیس ملیہ آشمی واشنگ مائی یوٹیوب چینل ناظرین آج تو کمال ہی ہو گیا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو کہ جمہوریت کے بہت بڑے چیمپین بنتے تھے اور بڑے علم بردار بنتے تھے جمہوریت کے ان سے زیادہ تو جمہوریت کا کسی کے دل میں درد ہی نہیں اور وہ زرداری اور شباز شریف ان کمپنی ان کے ساتھ باقاعدہ پارلمنٹ میں بیٹھ کر بڑے جمہوریت پسند بن کر دکھاتے تھے آج اللہ کی شان وہ قاضی فائزہ جو کل فرما رہے تھے بڑے تمسخرانہ اور تضحیق آمیز انداز میں کہ if you can't stand the heat in the kitchen don't stand in the kitchen اور یہ بات وہ کیوں کر رہے تھے یہ انگریزی کا محابرہ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کچن میں وہ گرمی اور وہ دھوان اور وہ حدد پرداشت نہیں کر سکتے تو آپ کچن میں کھڑے ہی مت ہوں یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے جواب دیا تھا اس سوال کا کہ وہ کلا ان کے پاس لے کر گئے تھے یہ سمجھ کر کے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے بڑے منصف اور سب سے بڑے آدل کی کرسی پر اس وقت یہ جناب براجمان ہے تو شاید وہ اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف ذرا کوئی سن کر کوئی دادرسی کریں گے لیکن دادرسی تو دور کی بات انہوں نے فرمایا یعنی اس کا لبے لبا بھی ہے کہ اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر یہ جبر تشدد اور یہ جو بھی کچھ چل رہا ہے یہ ڈنڈا زوڑا پرداشت کرنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ پرداشت تو پھر پاکستان کے سیاسی میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے it's as simple as that لیکن آج مشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ثابت کر دکھایا کہ واقعی وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ ان بہت ہی کم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے آج بھی عدلیہ کا جو تھوڑا بہت وقار برقرار ہیں وہ انہی لوگوں کی اچھے کانڈکٹ اور میرٹ پر فیصلے کرنے کی وجہ سے اسی کی مرونے مدت ہے اگرچہ ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ پر بھی پریشر کوئی کم تو نہیں ہے آج جس طرح سے وہ فیصلہ واپس لیا گیا جو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا دیا تھا جو بلے گئے تخابی نشان جان بھوچ کے زبرتستی چھینہ تھا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو اڑایا تھا پہلے پشاور ہائی کورٹ نے لیکن آج سب جانتے ہیں کہ کس طرف چیزیں چل رہی ہیں کیسے مینج ہو رہی ہیں نظام کیسے یہ رغمال بنا ہوا ہے تو پشاور ہائی کورٹ کے آج کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ جی پچھلا جو حکم تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اس کو ختم کر دیا گیا اس کو واپس لے لیا گیا اور آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑایا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہ بلے کا نشان اتخابی نشان پی ٹی آئی کے پاس رہے گا تو اس وقت شہباز شریف ان کمپنی سب چڑھ دوڑے تھے پشاور ہائی کورٹ پہ کہ ایک صوبے کی عدالت یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کیسے کیس کا کہ جو پورے ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوگا جبکہ آج جب اپنی مرضی کا فیصلہ آگیا ہے تو آج کوئی حملے نہیں ہوئے کوئی بری نہیں لگ رہی وہ صوبے کی عدالت آج بہت میٹھی اور اچھی لگ رہی ہے ان سب کو تو آج جناب یہ ہوا کہ زرطاج گل کی گرفتاری پر جو ہے پوری طرح سے تیار تھی پشاور پولیس اور خیب پختونخواہ کے کلچر کے منافی بلکل منافی اس کے بلکل اُلٹ اس کے برعکس یعنی خواتین کی گرفتاریاں کب ہوتی ہیں کئی پی کا یہ کونسا ہمارا کلچر ہے لیکن جانبوچ کے زبردستی وہ پورا نظام جس ڈگر پر چل رہا ہے کہ خوف و حراس کی فضا قائم کرنے کے لیے کہ خواتین ووٹرز کو ڈھرایا دھمکایا جائے کہ دیکھو اگر یہ اتنی بڑا 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 بولنے والی خواتین اور عمران خان کی پارٹی کی عورتیں اگر ان کو اٹھا کے پٹھا جا سکتے جیلوں میں تو تم لوگ بھی اگر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلو گے تم لوگ بھی اگر زیادہ عمران خان کا ساتھ دینے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بھی ایسا ہی تمہارا بھی حشر ہوگا تو آج زرطاج گل بڑی تکلیف تھے مناظر تھے جب وہ پشاور ہائی کورٹ میں وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جب کوئی شخص خود عدالت میں خود کو پیش کر دیتا ہے تو پھر تو ویسی گرفتاری نہیں بنتی بہرحال باہر ایسے پورا سکورڈ آیا ہوا تھا گاڑیاں موٹر سائیکلز کیا کیا وہیکلز لے کر یہ پہنچے ہوئے تھے پولیس والے کیوں کہ زرطاج گل کو گرفتار کرنا ہے مجھے تو پہلے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا دہشتگرد پکڑا گیا ہے کوئی بہت بڑا قومی مجرم پکڑا گیا ہے جس کی گرفتاری کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں ڈالرز ریکاور ہو جانے اور ملکی معیشت بہتر ہو جانی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو زرطاج گل کی گرفتاری کرنے کے لیے بس صرف پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز اور ان کے عوضے داران کو درانے دھمکانے کا سلسلہ چل رہا ہے سو آفرین نے آفرین ہے پشاور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار اور ان کے عملے پر کہ انہوں نے سارا دن زرطاج گل پشاور ہائی کورٹ موجود رہی لیکن پشاور پولیس کو جرت نہیں دی خیبر پکتونخواہ پولیس کہ وہ اندر آکے زرطاج گل کو گرفتار کرتے اور یہ غمال بنا کر جو کچھ آپ نے دیکھا عمران خان کو جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے جس طرح سے شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا تھا آفرین ہے پشاور ہائی کورٹ پہ کہ انہوں نے کم از کم یہ والی جو نائنصافی ظلم اور بربریت ہے یہ نہیں ہونے دی خیر تکلیف تھے مناظر اس لیے کہ میں ذاتی طور پہ زرطاج مراد سعید یہ سارے دیر اول فرینڈز یہ سارے ہمارے پرانے دوست ہیں اور ہم ان کی پرسنل سٹوریز سے واقعے تھے یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں کونسی جماعت کے مطلب مراد سعید کی والدہ اس نے اپنی والدہ کی تکلیف صحیح ہے کس طرح سے وہ وچاری مفروض ہو گئی کس طرح سے زرطاج نے اپنے شہد جوان بھائی کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا آپ نے شہد جوان بھائی کی جو میت تھی وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے جنازے اٹھائی ہیں یہ شہیدوں کے ورسہ ہیں یہ کیسے شہیدوں کی بے حرمتی کر سکتے ہیں اور وہ نو مئی جس پر رانہ صلی اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے خود جانبوج کے سیکیورٹی ویڈڑا کی تھی تاکہ لوگ آج ہیں آگے اور کئی شواہد اس میں موجود ہیں کہ کس طرح سے نو مئی عمران خان کی پارٹی اور خاص طور پر عمران خان کے سر پر تھوپا گیا اور عمران خان کی پارٹی توڑنے کے لیے اس کو یوز کیا گیا تو آج زرتاج نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اگر آپ نو مئی کی مضامت کرانا چاہتے ہیں تو میں وضع طور پر اس کی مضامت کرتی ہوں لیکن ہم تو شہیدوں کا خاندان میں نے تو اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا ہے میں شہید کی بہن ہوں ہم کیسے شہیدوں کی بے حرمتی کر سکتے ہیں ہم کیسے شہیدوں کے خلاف جا سکتے ہیں بہن خیر انہیں یہ نہیں پتا اس وقت شہیدوں کا بہن بھائی ہونے سے فرق نہیں پڑتا اس وقت اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ ببلو ڈبلو کیا بہن بھائی ہیں یا نہیں آپ کے نام کے ساتھ میاں آتا ہے یا نہیں آتا آپ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں آج کل یہ چیز میٹر کرتی ہے یہ نہیں کرتی کہ آپ کتنے محبے وطن ہیں یہ نہیں اللہ کی شان کہ جو شہید کی بہن ہے وہ محبے وطن نہیں ہے وہ وددار ہے لیکن ڈان ویکس کرنے والے اجملک صاحب کو پاکستانی کہنے والے پاکستان کی فوج کی پیڑ میں خنجر گومپنے والے بھارت میں جا کے کارگل کی وار کے لیے پاکستان کی فوج پر ایچڑو چھالنے والے وہ محبے وطن ہیں آپ محبے وطن نہیں ہیں جو شہیدوں کے ورسہ ہیں اصل محبے وطن یہ ہے ہمیں آج دیفنیشن بھی پتا چلی ہے محبے وطن ہونے کی وہ بڑے تکلیف تھے مناظر تھے کہ اب ایک شہید کی فیملی کو ہاتھ جوڑ کے یہ گواہی دینی پڑ رہی ہے کہ ہم شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سب شہیدوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم نے نومائی نہیں کیا ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو ہمارے سر پہ تھوپا جا رہا ہے باہران سو جو اس میں غور طلب بات ہے وہ یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہین کان نے دل جیت لیا انہوں نے کہا کہ میں اسلام بات تھا جب مجھے پتا چلا کہ یہ وہ چھوڑ رہے اور میں پہنچا ہوں امرجنسی میں رات کو کہ جلدی جلدی میں پہنچوں اور زر تاج کو انہوں نے بیٹی کہا کہ ہماری بیٹی ہیں آپ خیبر پکنکھا کی بیٹی ہیں اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا آپ پہلے اپنی بچی کو کھانا کھلائیں ان کی بیٹی ظاہر ہے بھوک سے بلک رہی ہوگی سارے دن سارے دن وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ وہ ایسے جیسے پتا نہیں کیا جرم کر لی ہے وہ وہیں پر موجود تھی تو اس نے پہلے تو زر تاج کو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھلائیں بیٹی کو اور اس کے بعد ہم آپ کا کیس سنتے ہیں اور پھر جب کیس سنا تو زر تاج نے کہا کہ سار آپ مجھے زمانت دے بھی دیں گے آپ مجھے چھوڑ بھی دیں گے تو انہوں نے نہیں چھوڑنا یہ مجھے گرفتار کر لیں گے جس تو انہوں نے کہا کہ میں زمانت دیتا ہوں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسا تو پھر ان کا آئی جی جانے اور میں جانوں پھر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ یہاں سے کردار کا غازی ہونا ہے دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نام کا قاضی ہونا کچھ نہیں ہوتا کردار کے غازی ہونے سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کی یعنی آپ کے اندر خوف خدا کتنے ہیں یہی وہ لوگ ہیں وہ بہت ہی کچھ چند ایک اب رہے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے جو میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس ڈر خوف کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی ماشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمیشہ ان کو اس پر کاربند رکھے آمین جنہوں نے کہا کہ میں خانہ کعبہ گیا تھا اور میں نے وہاں پر اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی پریشر میں آگے فیصلہ نہیں کروں گا میں حق پہ اور میرٹ پہ فیصلہ کروں گا جس کے حق میں آئے جس کے خلاف آئے میں حق کی بات کروں گا اور سنوں گا اور اسے کے مطابق فیصلہ سناوں گا تو یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی ماشاءاللہ اور پھر میں نے تقابلی جائزہ لیا ان کا اور قاضی صاحب کا قاضی فائز صاحب کا وہ ہے نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور اور یہ بھی کہ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں تو یہ جو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر یہ محابرے ایسے نہیں بزرگوں نے بنائے تھے یہ بڑا کچھ دیکھ سن کے انسانی رویوں کا تقابلی جائزہ لے کر بنائے تھے تو آج قاضی فائز صاحب جو کہ کبھی سردار لطیف خوصہ کے نام پر تنقید کرتے نظر آرہے کیس کونسا چل رہے اور آپ تنقید کس بات پر کر رہے ایک طرح سے وہ کلونیل وائنسیٹ کے خلاف بات کر رہے تھے کہ جی سردار لطیف خوصہ کیوں نام ہے وہ بھائی سردار تارک مسعود آپ کے فیلو جج ہیں ان کا پورا نام سردار تارک مسعود ہی چلتا ہے میڈیا پر بھی جب ان کے ریمارکس چلتے ہیں ادھر تو آپ نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی یہ مجھے کازی صاحب کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اگزائٹلی ہیز انٹینننٹو دو وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں اس پر مجھے ایک اور بھی چیز کل جس طرح بڑا وہ چمک چمک کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کون عمران ریاض خان جبری گمشدگیوں میں آپ کون ہوتے ہیں آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں پیٹھی ہے کہ وکیل شویب شاہین کونوں نے کہا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں ان کو کازی صاحب نے فرمایا کہ آپ اس مو سے یہ بات کر رہے ہیں جو انفورسٹ جس اپیرنسز کا شکار ہوئے ہیں لوگ آپ ان کو خود آ کے بات کرنے دیں وہ خود آ کے اپنی بات کریں یعنی جو بندہ اغواہ ہوا ہے وہ خود آ کے عدالت کو بتائے کہ جی میں اغواہ کیسے ہوا وہ مجھے کس نے کیا جس پہ آج شویب شاہین صاحب نے کہا کہ عمران ریاض خان نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ وہ راضی ہیں سپریم کورٹ پیش ہونے کے لیے اگر آپ بلاتے ہیں تو آئیں گے صرف یہ کہ آپ سیکیورٹی پروائیڈ کر دیں تو وہ آ کے خود سارا اپنا کیس بتا دیں گے اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کس نے اٹھایا اغواہ کیا 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 ان کے ساتھ کیا ہوا جس پہ فون انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں بلانا چاہتا ہم خان سے سیکیورٹی دیں یہ ہے وہ ہے تو یہ بڑکے میں بندہ اتنی ہی مارے جتنی پہ برداشت ہو سکتی ہیں کیونکہ آج آپ نے کہا کل آپ نے فرمایا تھا کہ تو آج یہ بات پھر کہنی جائز ہے کہ چیف جسٹس پہ شاور ہائی کورٹ ابراہیم جسٹس ابراہیم خان نے آج پروف کر دیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو میں اتنا تپڑ ہے اتنا دم ہے اتنا ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ حدد سہ سکیں اس شعبے کی جس میں وہ موجود ہیں کیا آپ قاضی فائزہ صاحب کیا آپ حدد برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں اس عہدے کی جس پر آپ موجود ہیں کیونکہ عہدے تو آنی جانی چیز ہیں آج چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہیز نو ویر ٹو بی سین وہ آج اتنے گھر چلے گئے ہیں آج صرف ان کے فیصلے بولتے ہیں کل آپ بھی چلے جائیں گے آپ کے فیصلے بولیں گے آپ کا روئیہ بولے گا سو انسان کو وہی لیگیسی چھوڑ کر جانی چاہیے جو وہ خواہش رکھے کہ لوگ کے ان الفاظ میں اس کو یاد کرے اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو میڈیا دیکھتا نہیں ہوں جناب آپ میڈیا نہیں دیکھتے سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو آپ جس طرح کی یہ جو جملے بازی ہوتی ہے جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کیسے کرتے ہیں اگر آپ میڈیا نہیں دیکھتے اور اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا مجھے وہ آج بھی دن یاد ہے جب صدیق جان کو آپ نے کہا تھا عدالت میں کہ اے تمہیں کیا تکلیف ہے میرے سے کیا تم میرے خلاف لگے رہتے ہو سارا وقت تو اگر آپ نہیں دیکھتے میڈیا یا سوشل میڈیا تو آپ کو کیا لگے کوئی کیا بات کرتے آپ کو کیسے پتا ہے سمیلرلی آپ نے جن جن چیزوں پہ عمران خان پہ تنقید کی جن جن چیزوں پہ آپ سیاسی طور پہ جن لوگوں کے ساتھ رلائنڈ نہیں تھے نظریات کے اعتبار سے جن جن لوگوں کے نام کے ساتھ میاں نہیں لگتا تو وہ سب کچھ ہم سب کو پتا ہے میڈیا کے ریفرنسز آپ خود دیتے رہے اپنی باتوں میں عدالت میں یہ ریکڈ کا حصہ ہے سب کچھ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میڈیا نہیں دیکھتے یہ آج عوام کے سامنے کھل کر دو راستے آگئے ہیں ایک وہ راستہ جس پہ قاضی فائزہ صاحب چل رہے ہیں جو جمہوریت کے بڑے علم پردار بنتے تھے لیکن پرابلی ان کی نظر میں جمہوریت کی دیفنیشن شریف اور زرداری خاندان کے معاملات کے ساتھ لائنڈ رہنا ہے جس طرح زیادہ تر صحافیوں کی نظر میں بھی جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی بالکل چپ کر کے منوان جو وہ کہیں اس پہ آمین کہا جائے جبکہ دوسری طرف چیف جسٹس ابراہیم خان جیسے لوگ ہیں جو کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے ابھی پہلے سے وہ جیوڈیشری میں مختلف بڑے اہم عودوں پر براجمہ رہ چکے ہیں اور بڑی اچھے ان کی ریپیوٹ ہے بڑا زبدست ان کا کریر ہے کچھ عرصے میں وہ ریٹائر بھی ہونے والے ہیں لیکن یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے اللہ تعالی اللہ تعالی کے سامنے پیش ہو کر اللہ تعالی کے حضور پیش ہو کر کیا جواب دیں گے اس بات کو منحوز خاطر رکھا اور یہ خانکابہ میں جو انہوں نے وعدہ کیا اس کی لاج رکھی انہوں نے بات زرداج گل کی نہیں بات پی ٹی آئی کی نہیں بات میرٹ کی ہے بات اصول کی ہے بات انصاف کی ہے آج پی ٹی آئی کی ساتھ ہو رہا ہے کسی بھی جماعت کی ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ سرسر غلط ہو رہا ہے آج جو کر رہے ہیں جو دوسروں کے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں اگر ان کے بیوی بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہو تو کیا ہو برداشت کر سکیں گے کبھی بھی نہیں یہ عہدے یہ بڑی بڑی پوزیشنز یہ سب کچھ آنی جانی چیزیں آج ہے کل نہیں ہے کل ہے پرسو نہیں ہے تو رازق اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے انسان کا باقی یہ فیرون نمرود یہ کئی گئے کئی آئے یہ جناب تو پاکستان کی فیرون کی زندہ مثال اس وقت دوبارہ سے چوتھی مرتبہ پاکستان کے سر پر مسلط ہونے کیلئے تیار ہیں وہ بھی اپنا حشب دیکھ لیں گے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے آج آپ دوسروں کے گھروں میں اس طرح سے حملے چھاپیں یہ سب کچھ آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ہو رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لئے آپ کے دربار میں جو ہے وہ واواہی کے لئے ہو رہا ہے تو آج جو کر سکتے ہیں کرنے کل جس وقت اللہ کا انصاف اللہ کی انصاف کی لاتھی جس وقت چلے گی تو اس وقت پھر وہ کیا سورہ ابراہیم کی پرابلی آیت ہے قرآن پا کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے اس سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ایک قیامت کے دن کو پھر ریفر کیا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جس ان ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اس دن نہ کوئی انسان ایک انچ آگے جا سکے گا نہ پیچھے جا سکے گا بیٹھے ہوئے پروردگار نے جب فیصلے کرنے روز قیامت تو اس دن پتا چلے گا کہ نائنصافیاں جو دنیا میں کی گئی ہیں وہ کس بھاو بکتی ہیں اور یہ بہت مجھے اچھی بات لگی ان کی ایک پرانی تقریر بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی انہوں نے کہا کہ مطلب اگر میں کسی مظلوم کو سزا دے دوں تو میں اللہ کے آگے کہ کیسے جواب دے ہوں گا یہ وہ بات ہے جو ہمارے باقی عدالتوں میں موجود ججز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بات سیاست کی ہے کسی ایک سیاستدان کی نہیں ہے بات نواز شریف عمران خان زرداری کی نہیں ہے بات انصاف کی ہے بات اصول کی ہے آج کے دو ٹکوں کے فائدے کے لیے آج کی مافیا سے باوائی کرانے کے لیے کیوں انسان اتنے کیریکٹر پر کمپرومائز کرے ابھی تک ہی لیتنا ہی ناظرین انشاءاللہ سے کل پر ملتا کھوں گی پاکستان ہمیشہ زندہ بھائی